اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سو میدہ ٹھک ٹھاک ہوں گے کھٹ فارٹ ہوں گے خوب اچھے سے اپنا اپنوں کا اور اپنے برڈز کا خیال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں روم حمد ریزوان اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز پلینٹ پارک بطن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کریں گے مختصر سی ویڈیو وہ ٹپ یہ ہے کہ جب آپ اپنے برڈز کے لیے گندم اُبالتے ہیں تو وہ اُبلنے میں بہت سا وقت لیتی ہے اور گیس بھی اچھی خاصی ضائع ہوتی ہے وقت بھی ٹھک ٹھاک لگتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے وقت کو بچانا چاہتے ہیں گیس کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی گندم کو ایک دو دن کے لیے بھگو کے رکھ دیں جب چوبیس گھنٹوں کے لیے یا آٹھالیس گھنٹوں کے لیے گندم آپ بھگو کے رکھیں گے تو وہ کافی زیادہ نرم ہو جائے گی اور پھر اس نرم کو اس کی خاصیت چینج کرنے کے لیے جیسے کہ سردیوں میں ان کو آئل کر کے دینی چاہیے تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے مطلب وہ جو بھیگی ہوئی گندم ہے جو آلڈی نرم ہو چکی ہوگی آپ اس کو اگر مطلب چولے پہ ہیٹر پہ یا ویسے گیس پہ سلنڈر پہ کسی بھی طرح اگر آپ اس کو گرم کریں گے تو وہ چونکہ پہلے ہی بھیگی ہوئی ہونے کی وجہ سے نرم ہو چکی ہوگی تو پھر وہ جلدی اُبل جائے گی اور بوائل ہو کے وہ جلدی سوپٹ ہو جائے گی آپ یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو ایک دوزہ نے اٹھا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنی نرم ہو گئی ہے یہ ٹوٹ گئی ہے کیونکہ یہ آلڈیڈی ایک دو دن بھگو کے رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ نرم ہو چکی تھی تو اس لیے پھر جب اس کو بوائل کیا گیا تو یہ جلدی مطلب نرم ہو گئی تو اب میں اس کو اُبال یہ ٹھنڈا کر کے کچھ تھوڑا بہت اور پھر اپنے برڈز کو پروائیڈ کروں گا تو یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ سردیوں میں اپنے برڈز کو گندم اُبال کے دیتے ہیں تو وہ جلدی کس طرح اُبل سکتی ہے جلدی کس طرح بوائل ہو سکتی ہے آپ اپنے وقت کس طرح بچا سکتی ہیں تو یہ آج کی ایک بوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیوں میرے ایک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے ساتھ میں ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک دعویوں میں یاد رکھئے فی امان اللہ اللہ حافظ